اچھا اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے خود اماؤزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری ارام ہے حالانکہ ہم نے صحیح الاسنادہ حدیث سے ثابت کی ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری صحیح مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہے کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درست عبرت حاصل کرنا ہے البتہ ترمزی میں ابودود میں ایک حدیث ہے کہ جو کسرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لانت ہے کبھی کبھار تو امائشہ سے جانا بھی ثابت ہے اور نبی الاسلام نے حکم عام دی ہے اور اس حوالے سے میرا وہ کلپ دیکھ لیں اس پہ میں نے علمی درائے سامنے رکھیں عرب علماء اور یہاں پہ عامزہ بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ عورت قبر پہ نہیں جا سکتی عورت قبرستان جا سکتی ہے البتہ کسرت کے ساتھ نہ جائے عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے صحیح مسلم میں ہے کہ مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لئے صحابہ کو کہا کہ اس کی مہید لا کے ادھر رکھو میرے ہجرے کے سامنے میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے عورت نماز کے لئے مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شریح حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے ایون آمازہ بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود اکل کرنی چاہیے اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں اس میں مجھے ایک واقعہ زمین یاد آ گیا یہ اگست دوہزار چھے کی بات ہے یعنی آج جو ہے وہ یکم اپریل دوہزار اٹھارہ ہیں یعنی میں آج سے تقریباً بارہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت یعنی میں کسرت کے ساتھ گولڈا جائے کرتا تھا جہاں پہ پیر میلشیہ صاحب کا مزار ہے وہاں قریب ہی ماری آفیس کی طرف سے رہائشتی ایف الیون کے اندر تو ایک دفعہ میں ان کے مفتی صاحب سے ملا اور میں اس وقت بریلوی ہونے کے باوجود مزارات پہ عورتوں کی حاضری کا مخالف تھا کیونکہ ہم بریلوی صاحب نے باقیاد ہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مزارات پہ عورتیں آ کے بالکل اوپر چڑھی ہوئی ہیں مرد و عورت کا اختلاعات ہے اس کو آپ روکیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو ذمہ داری ہے ہم نے دیکھیں بینر لکھ کے لگا دیا کہ عورتیں نہ مزاروں کے اوپر آئیں ہم اس کے زیادہ کیا کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو پھر ایک کاؤنٹر کوسٹن کیا ایک بریلوی بن کے بریلوی ہوتے ہوئے کوسٹن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ کوئی عورت آ کے اس صاحب مزار کو برا بلا کہنا شروع کر دے اسی مزار پہ کھڑے ہو کے تو آپ اسے روکیں گے کہا ہم روکیں گے میں نے کہا نہیں آپ لکھ کے لگا دے کہ یہاں پہ صاحب مزار بزرگ کو گالییں دینا منع ہے اگر کوئی آ کے دیتا ہے برا بلا کہتا ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں آپ ذمہ داری سے سبک دوش ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا تو نہیں ہوگا تو میں نے کہا جو اللہ کو گالییں دے رہے آ کے شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے سورہ مریم میں آئے کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے زمین شک ہو جائے اندہو لرحمنی ولدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یعنی اللہ تعالی کی توحید کا معاملہ اتنا سنسٹیو ہے ایاک نعبدو و ایاک نستین کی ویلیشن کر رہا ہے آپ کے جذبات اللہ کے بارے میں نہیں بڑھکتے اپنے بزرگوں کے بارے میں بڑھکتے تو خیر وہ خاموش ہو گئے ظاہر ہے ہارے کی مجبورییں ہوتی ہیں اس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں یہ چاہے تو روک سکتے ہیں لیکن ان کی لیے توحید کی سنسٹیوٹی شاید اس لیول کی نہیں ہے اس لیے ان کو اپنے بزرگوں کے خلاف بولنے والوں پر تو غصہ آتا ہے لیکن اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات کھلا رہا ہو توحید کے منافی باتیں کر رہا ہو تو اس پہ وہ کہتے ہیں بس ہمارا کہاں صرف سمجھانا تھا لیکن اپنے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہم نہیں چھوڑیں گے ہم تو صرف سمجھائی سکتے ہیں باقی میرا مسئلہ نمبر ٹونٹی سیون مزارات کے اوپر گمبت خزرہ پہ قبروں کے حکمات پہ ڈیٹیل ہے الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں